بھنکر بارش میں پہاڑ درکنے لگے ہیں ڈرانے لگے ہیں ندی نالے اوفان پر ہیں ذرا سے تیز بارش میں بھوز کلن یعنی کی لینڈ سلائٹس لے کر فلاش فلٹ تک کا بھنکر خطرہ بنا ہوا ہے اترہ کھن میں زوردار بارش کا الیٹ ہے مائچال پردیش کے پہاڑوں پر بادل بھڑنے کی آشنگ کا ویکت کی جا رہی ہے اترہ کھنڈ میں پہاڑوں کا درکنہ تھم نہیں رہا بدرینات نے شل ہائوے پر تازہ لینڈ سلائٹ کی یہ تصویریں منگل وار کو ہی آئیں ہیں چمولی میں جب پہاڑی سے ملبہ گرنے لگا تو یہ سلسلہ کچھ اور دیر تک چرا جوشی مٹ سے قریب تیرہ کلومیٹر دور ہیلنگ علاقے میں پہاڑی کھسکنے سے راستہ بند ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدرینات ہائیوے جام ہو گیا پہاڑ پر پریشانی صرف بھوس کلنکی نہیں ہے اترہ کھنڈ میں زوردار بارش کی آشنگکہ کے بعد اب موسم ویبھاگ نے ہیماچال پردیش کے کچھ علاقوں میں فلیش فلڈ کی بیچے تاونی جاری کی موسم ویبھاگ کے مطابق ایماچال پردیش کے منڈی زلے میں چوبیس اور چھبیس جولائی کو فلیش فلڈ آنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے پہاڑ میں بارش کے کارن ویسے ہی ندی اور نالے اوفان پر چل رہے ہیں ندیوں کے کنارے خطرہ بڑھا ہوا ہے ایسے میں فلیش فلڈ کی آشنگکہ دیکھتے ہوئے پرشانسن نے ستھانی یا لوگوں سے لے کر پریٹکوں تک کو ندی، نالوں، بھوس کلن والے کشتروں اور ادھک اوچائی والے علاقوں میں جانے سے پرہیس کرنے کی اپیل کی منڈی پرشانسن کی اور سے اس چیتاونی کی وجہ کیا ہے وہ ان تصویروں میں سمجھ آتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے نالوں میں اتنی تیزی سے پانی آ رہا ہے کہ لوگوں کو بچنے تک کا موقع نہیں مل رہا ہے یہ تصویریں منڈی زلے کی گوہر اپمنڈل کی یہاں کھرکن نالے میں اچانک اتنی تیزی سے پانی بڑھ گیا کہ اسے پار کر رہی پک اپ وین پس گئے دیر رات قریب ساڑھے گیارہ بجے اس تھانیہ لوگوں نے مستعدی دکھاتے ہوئے جی سی بی کی مدد سے پک اپ وین اور دو سواریوں کی جان بچائی پہاڑ ہی نہیں میدانی علاقوں میں بھی اس بار اتنی تیزی سے ندی نالوں میں افان ہے کہ لوگوں کو بچانے کا موقع نہیں مل پا رہا دیہار کے بگہہ علاقے میں ایسی ہی تصویر دیکھنے کو سامنے آئی جب بالمیکی نگر علاقے میں سنہا ندی میں ایک بولیرو فس گئی جس وقت بار میں بولیرو فس ہی اس وقت اس میں نو لوگ سوار تھے اتر پردیش سے آئی یہ سب ہی لوگ بالمیکی نگر آشرم میں درشن کر کے لوٹ رہے تھے غنیمت رہی کی پاس سے ہی ایسیس بی کی کیسوی بٹالین کے جوانوں کا کیمپ تھا جنہیں پتا چلا تو فوراں جوانوں نے سبھی آتریوں کو سرکشت بچایا بولیرو کار کو بھی بہنے سے بچا لیا گیا آج تک بیورو گجرات میں بھی حال بے حال ہے ایک سبتہ سے ہرے زوردار بارش نے کئی شہروں میں پانی ہی پانی کر دیا سواراشتہ دکشن گجرات میں بار سے لوگ تراہی تراہی کر رہے ہیں گجرات میں زبردست بارش نے کئی زلوں کو جل مگن کر دیا ہے جونگڑ، نوساری، سورت، جامنگڑ، پوربندر، دوارکہ سوبے کے مکہ منتری ہوای سرکشن پر نکلے تو گجرات کا آدھا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا نظر آیا دوارکہ زلے میں تو بار نے ایسی حالت پیدا کر دی ہے کہ وائیو سینہ کی مدد سے تین لوگوں کو این وقت پر آنن فانن میں بچایا گیا ورنہ وہ بار میں ڈوبنے ہی والے تھے گجرات کے جونگڑ سے بارش کے بعد جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر ہی پریشانی کا اندازہ لگایا جا سکتا جونگڑ کے کئی علاقے پندرہ انچ سے زیادہ بارش میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ درجلوں گاؤں کا سمپرک ٹوٹ گیا ہے بار میں گھرے لوگوں کو بچانے کے لیے جب انڈی آرف اور اسڈی آرف کی ٹیم اتری تو پتہ چلا کہ 48 گاؤں میں ہزاروں لوگ بار کے پانی میں پھسے ہوئے ہیں کچھ ہی گھنٹوں کی مشکت کے بعد راحت اور بچاو دل نے سیلاب میں گھرے قریب 1100 لوگوں کا ریسکیو کیا لگاتار ہو رہی بارش سے گجرات میں ایک مسئبت نہیں آ رہے پانی اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ڈیم بھی اوور فلو ہو رہے ہیں کھارا ڈیم میں تو اوور فلو ہونے کی بعد پچیس گاؤں میں پانچ فیٹ تک پانی بھر گیا جونہگڑ کی طرح ہی نوساری اور ڈانگ زلے کے حالات بھی بگڑے ہوئے ہیں ان زلوں میں امبکا پورنا کھاپری اور کعاویری ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے ندیوں میں آئے توفان کے علاوہ زبردست بارشتے رہائشی علاقوں سے لے کر سڑکوں تک سیلاب امڑا ہوا ہے چاروں اور پانی بھرے ہونے کے کارن پچاس سے زیادہ گاؤں پرہاوی تھے کچھ ایسے ہی حالات صورت کے بھی ہیں یہ میٹھی کھاڑی علاقے کی تصویریں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے کی کس طرح سے یہاں پر جلورہ ہو چکا ہے جو یہاں پر دکان ہیں جو مکان ہیں تو جو مکان جو فرس ٹور پر لوگ رہتے ہیں وہ تو اوپری رہ رہے ہیں جو نیچے دکان ہیں پوری طرح سے بند کر دی گئی ہیں لوگ اپنے دکانوں کو بند کر کے انہے جگہ پر شپت ہو چکے ہیں اور آگے ہم دیکھیں کہ یہ بہت لمبا علاقہ ہے اور ہمیشہ ہر سال یہاں پر برساتی پانی بھر جاتا ہے جس کے چلتے ہر سال مونسون میں لوگوں کو بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو پانی بھرا ہوا ہے اس کے چلتے لوگ اوپر پہلی منجل پر رہ رہے ہیں آنے جانے کے لیے لوگ اسی پانی کا استعمال کرتے ہیں پچھلے دو تیم دنوں سے یہاں پر اس پرشتی کا نرمار بنا ہوا ہے صورت شہر میں تو اتنا جل جمع ہو چکا ہے کہ باڑ کا پانی نکالنے کا انتظام بھی اسی باڑ کی بھیڑ چڑ گیا خود صورت کے میئر رہات اور بچاو کام میں جھٹے ہوئے ہیں لیکن اس سیلابی سنکٹ کے آگے سوائے لاچارگی کے کچھ نہیں دکھتا جہاں جہاں نیچان وارا وستار ہے وہاں پانی بھرے ہے کیونکہ ابھی جو کھاڑی کی برستیتی ہے وہ ساڑھے آٹھ میٹر کے قریب جا رہی ہے تو پورا جو انشریو جانا جہاں پانی وہ نہیں جا رہا ہے گجرات کے دوارکہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے دوارکہ میں بارش کے بعد سیلاب آیا تو کافی لوگ پھنس گئے رہات اور بچاو دل کے لوگ ہی ایسی صورت میں لوگوں کی جان بچا رہے ہیں دوارکہ کے دھلیچی میں تو نو لوگوں کا ریسکیو کیا گیا چنتہ کی بات ہے کہ موسم ویبھاگ نے چوبیس جولائی کے لیے سوراش اور کچھ ریزن میں زوردار بارش کا ریڈ الرڈ جاری کیا ہے آج تک بیورو گجرات میں موسم ویبھاگ نے پورو انمان وقت کر کے چنتہ کو بڑھا دیا انمان یہ ہے کہ چوبیس پچیس جولائی کو دکشن گجرات کشیدر کے صورت نفساری ولسار دمن دادرہ نگر حویلی سوراشت کے علاوہ کچھ کے راجکوٹ پور بندر جونہ گر دوارکہ گیر سومنات میں زبردست بارش کا ریڈ الرڈ جاری کر دیا گیا اس کے علاوہ سوراشت میں جام نگر سریندر نگر دیو بھاگ نگر بوٹاد موربی امریلی زلو میں اورنج الرڈ جاری کیا گیا ہے مدھ پردیش میں پہلے تو لمبے انتظار کے بعد برسات ہوئی جب بارش ہوئی تو بادل چوبیس گھنٹوں میں پانچ ان سے زیادہ پرس گئے پندرہ زلو میں زبردست بارش ہو رہی ہے کئی زلو میں تیز بارش کا ریڈ الرڈ مدھ پردیش میں موسف ویفاگ نے جاری کر دیا ہے مدھ پردیش کے کئی زلو میں آسوان سے آفت برس رہی ہے سیونی میں حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں لگاتار دو دن کی بارش سے ندی نارے اوفان پر ہیں انسان تو انسان بھگوان بھی تراہیمام کر رہے ہیں دیکھئے وین گنگا ندی کے کنارے بنے مندر کیسے سیلاب کی چپیٹ میں آ چکے ہیں لدیاں اوفان پر ہیں پانی پھل کے اوپر بے رہا ہے جہاں کھیس سے کام کر کے لوٹ رہے پتی پتنی بارڈ میں فس گئے پہلے دونوں نے نالے کو پار کرنے کی کوشش کی لیکن جلستر بڑھا تو دونوں نے پیڑ پر چڑھ کر جان بچائی بالا گھاٹ میں بھی بربادی باری بارڈ لوگوں کو درا رہی ہے قریب 72 گھنٹے کی بارش نے شہر میں سیلاب لا دیا ہے حالات بگڑنے کے بعد بار سے جوج رہے تیس سے زیادہ گاؤں خالی کرائے جا رہے ہیں دیکھئے انڈی آر ایف کی ٹیپ میں لامتا میں ندی کے پاس مندر میں فسے ایک پجارے کا کیسے رسکیوں کیا منڈرہ بھی موصلہ دھار مسئیبت کی مار سے رہا ہے لگاتار بارش کے بعد سیونی منڈلا روڈ پر آواجاہی بند کرنی پڑی دراصل منڈلا میں تھاور پول کے ڈوبنے کے بعد لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے دیکھئے تھاور ندی پول کے تین چار فٹ اوپر بہ رہی ہے دموہوں میں آسبانی آفت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لوگوں کے گھروں میں کئی فٹ تک بارش کا پانی بھر گیا دیکھئے لوگوں کے سوفے کیسے پانی میں تیر رہے ہیں گھر کا سامان پانی میں بہتا دیکھ رہا ہے برہانپور زلے میں تاپتی ندی کا رود روپ دیکھ رہا ہے لگاتار بارش کے بعد تاپتی ندی کا جلستر لگاتار پڑھ رہا ہے پرشانس نے انہونی روکنے کے لیے جگہ جگہ ہمگارڈ تینات کر دیے ہیں جو بار دیکھنے آ رہے لوگوں کو ساؤدھان کر رہے ہیں سیونی سے پورید کپور، بالا گھار سے، اطول وید، برہانپور سے اشک سونی، منڈلہ سے سید جاوید کے ساتھ، شاندرو بھارت دموہوں آج تک موسیقی